اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں محمد جانِ عالم آپ سبھی کے سامنے حاضر ہوں آئی لف مدینہ چینل کی جانب سے میری پہرے بھائیوں آپ سبھی کے لئے اللہ کی قدرت کا وہ منظر لے کر آیا ہوں جس کو دیکھنے کے بعد یقیناً آپ کے مجھ سے بس ایک ہی بات نکلے گی سبحان اللہ میری پہرے بھائیوں آج کی ویڈیو بہت خوبصورت ہونے والی ہے ایک دلی کا ایسا منظر دکھانے والا ہوں جس کو دیکھتے ہی یقیناً آپ کا دل مچل جائے گا تو گزارش کروں گا کہ یہ ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھے گا اور اس ویڈیو جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنا زیادہ شیئر کیجئے گا ساتھیں ساتھ گزارش کروں گا کہ اگر اب تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل آئی لف مدینہ کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ساتھ ساتھ نوٹفیکشن بل دبا لیجئے گا تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکشن مل سکے میرے پیرے بھائیوں اللہ ہر شیخ کے اوپر قادر ہے اور اللہ اپنی قدرت کے قریش میں ہمیشہ ہمیں دکھاتا رہتا ہے تاکہ ہم اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کے قریب آسکیں آپ کو بتا دینے چاہتا ہوں وہ جو میں آپ کو منظر دکھاؤں گا وہ جو آپ کو میں ویڈیو دکھاؤں گا وہ ویڈیو دلی کا ہے اور کل ہی کی بات ہے یعنی کل شام کی کل شام میں اپنے گھر کے چھت کے اوپر تھا اور جو چیز میں نے دیکھی اس کو دیکھتے ہی یکنین سبحان اللہ کہنے کو جی چاہا اور یکنین دل خوش ہو گیا میں نے سوچا کہ آپ کو یہ چیز دکھانے چاہیے ہو سکتا ہے آپ کو بھی بڑی خوشی ہو اور آپ بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں روزانہ کیسے کیسے منظر دکھاتا ہے تو میری پہرے بھائیوں جو آپ ویڈیو دیکھ رہی ہیں یہ کل ہی کی ہے یعنی 23 اگس 2020 کی یہ جو آپ خوبصورت منظر دیکھ رہے ہیں ویڈیو کے اندر اس کے اندر ایک خاص چیز نظر آ رہی ہے یعنی سورج کے اوپر کس طریقے سے بجلی کی طرح ایک لائن جاری ہے جو دیکھنے میں نہایتی خوبصورت لگ رہی ہے کیا آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے نظارے کیوں دکھاتا ہے اگر آسمان صرف وصف نیلا ہوتا بادل نہ ہوتے تو کیسا لگتا آسمان یعنی جب بھی ہم آسمان کی طرف دیکھتے تو ہمیں یہ فیکہ سے لگنے لگتا چونکہ ایک ہی چیز کو جب ہم بار بار دیکھتے ہیں تو ہم بور ہونے لگتے ہیں تو یہ اللہ تعالی کی بہت بڑی قدرت ہے کہ روز آنا ہمیں آسمان کے اندر الگ الگ منظر دیکھنے کو ملتے ہیں کبھی کچھ تو کبھی کچھ یہ اللہ کی شانی یہ اللہ کی قدرت ہے یہ اللہ کا کرشمہ ہے کہ روز آنا وہ ہمیں الگ الگ منظر دکھاتا ہے آسمان کے اوپر تاکہ ہم جس کو دیکھ کر خوشی محسوس کرسکیں اور ہمارے دل کو سکون ملسکیں تو یقین ہر ایک چیز کا اندر اللہ کی حکمت شامل ہے بلا وجہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے اللہ نے ہمارے لئے یہ دنیا بنائی ہے تو ہر ایک چیز ہماری سہولت کے حساب سے بنائی گئی ہے ہر ایک چیز ہمارے ضرورت کے حساب سے بنائی گئی ہے اللہ کے یہ ہم پر بڑا احسان ہے باوجود اس کے اللہ ہم پر کبھی احسان نہیں جاتا آتا ہے اللہ کا شکر ادا کرو کہ روز آنا ہمیں ایسے ایسے خوبصورت منظر دیکھنے کو ملتے ہیں تو میرے پیارے بھائیوں کیا آپ نے بھی اس طرح کے خوبصورت منظر دیکھیں تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا بالکل بجلی کی طرح لگ رہا دیکھنے میں کتا خوبصورت نظارہ ہے میرے پیارے بھائیوں آج کی ویڈیو کے اندر اتنا ہی ویڈیو کے اندر اگر آپ کو ہماری کوئی بات پسند آئی ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اس ویڈیو جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنا زیادہ شیئر کر دیجئے گا فیس بیو ورسا بھائی بین رزا پورسی جہاں تک اس کے وہاں تک اور میرے پیارے بھائیوں ہر بار کی طرح جانے سے پہلے گزارش یہی کروں گا کہ اگر اب تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل آئی لف مدینہ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ساتھ نوٹیفکیشن بل دبا لیجئے تاکہ آپ کو ہر نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملسکے چلی دوستو میں فیر ملوں گا ایک اچھ اور پیاری ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال لکھئے گا خوش دیئے گا جب تک کے لئے اللہ حافظ